اسلام علیکم کلاس ٹو کلاس ٹو آج ہم اپنی نئی نظم نات پڑھنے جارہے ہیں اور نات کیا ہوتی ہے ہم نے ہم پڑھی تھی پیچھے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کرتے ہیں نات کیا ہوتی ہے جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے یعنی قرآن مجید تو وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں پیغمبر ہیں آخری نبی ہیں تو اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ یعنی جنہوں نے نظم لکھی ہیں انہوں نے حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف پیان کی ہے وہ کیسے انسان تھے اب پہلے ہم اس نوات کو پورا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو اسے سمجھاؤں گی کہ جنہوں نے نات لکھی ہے انہوں نے کیا کہا اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پڑھتے کیسے پڑھائی کیسے کرتے ہیں نات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑھیں ان جیسے ہی کام کریں ان جیسے ہی کام کریں ہمارے لیے ہیں وہ مثال دیکھیں سے آ رہا ہے نا یہاں پر ہمارے لیے ہیں وہ مثال انسانوں کا ہیں وہ کمال انسانوں کا ہیں وہ کمال رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے سادہ سے کپڑے وہ پہنتے اپنے کام خود کیا کرتے پیاروں محبت سے پیش آتے پیاروں محبت سے پیش آتے غور سے سنتے پیار سے کہتے نیکی کی باتیں ہی کرتے نیکی کی باتیں ہی کرتے کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے آؤ ہم یہ اہد کریں آؤ ہم یہ اہد کریں سنت پر اب عمل کریں سنت پر اب عمل کریں دیکھا ہوں کیسے پڑھیں ہم نے ایسی طریقے سے آپ بھی لگاتار بار بار پڑھیں گے نا تو آپ کی پڑ essے ہو جائے ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے نظم لکھی انہوں نے کیا بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وعدہ وسلم کی باتیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ذو اپار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنی چاہیے ذو اپار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی کیا کہا ہے کیا فرمایا ہے کون کون سے اچھی باتیں ہم 의 Зд Prize once میں بتائیں ہadore ہمیں پڑھنی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ نات لکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنی چاہیے ان جیسے ہی کام کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیا ہمیں ویسے ہی کام کرنے چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتا ہے اور حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے خوش ہو جاتے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ اور آخرت میں بہترین جنت میں بھیجیں گے تو اب حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 کرتے تھے اب ہم یہاں پڑھتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہیں وہ مثال یعنی حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں کہ ایسا بننا چاہیے ہم کہتے ہیں نا کوئی بچہ اچھا بچہ ہو یا کوئی اچھا شخص ہو تو امی ابو کیا کہتے ہیں ان جیسے بنو تو ہمیں تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو کیسا بننا چاہیے سب سے اچھے کون ہے مجھے پاس اسم تو ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے لئے ہیں وہ مثال انسانوں کا ہیں وہ کمال یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان کوئی بھی نہیں ہے صرف حضر پاس اسم ہے تمام انسان کتنے انسان آپ دیکھتے ہیں نا ہر طرف انسان نظر آ رہے ہیں بہت سارے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں ہم سب انسان ہیں ہمارے گھر میں بھی ہیں باہر بھی آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں سب جگہ دیکھتے ہیں لیکن کوئی بھی اچھا نہیں ہے جتنے اچھے حضر پاس اسم ہے سب سے اچھے حضر پاس اسم ہے تو وہ کیا کریں ان جیسا بنے کی کیا کریں کوشش کریں اور ان کی باتیں پڑھیں گے جب ہم ان کی باتیں پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں پتا چلے گا کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے سب سے اچھے کون ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں اب وہ کیسے تھے رہتے ہمیشہ ساف ستھرے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساف ستھرے رہتے تھے کبھی گندے نہیں رہتے تھے ہمیشہ صاف سترے رہتے تھے تو ہمیں ہمیشہ کیا رہے ہیں اثر آنے شاہیے جیسے حضرت حضرت صاف سترہ رہتے تھے ہمیں بھی ویسے صاف سترہ رہن سائیے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے خوش ہوں گے پھر ہر دم مسکراتے ہر دم مہکتے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے حضرت پاسل صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم مسکراتے رہتے تھے یعنی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے ہر وقت غصہ ہر وقت چرچڑا پن یہ تمام چیزیں حضرت پاسل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے حضرت پاسل صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور ہر وقت مہکتے رہتے تھے یعنی حضرت پاسل صلی اللہ علیہ وسلم من سے خوشبو آتی تھی تو ساف ستھرے رہیں گے اور ہر وقت مسکراتے رہیں گے تو آپ سے لوگ خوش ہوں گے اور آپ کے اندر سے خوشبو بھی آئے گی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے کھانا کے ساتھ سے کھاتے تھے سیدھے ہاتھ سے ایک ہاتھ اٹھا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کونسا ہوتا ہے سیدھا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور کھانا بھی سادہ کھاتے بہت زیادہ اتنے جو مہنگے مہنگے کھانے ہوتے نا حضر پاسم مہنگے کھانے نہیں کھاتے تھے سادے کھانے کھاتے تھے جیسے ہم وہ قوربہ ہے پلاہ ہے زردہ ہے اور پتہ نہیں اتنے مہنگے مہنگے اتنے زیادہ پیسوں والے جو کھانے بنتے ہیں اور اس طرح جس میں بہت زیادہ تیل گھی اور خوب خوب ایسی چیزیں ہوتی ہیں برگریے وہ زیادہ حضر پاسم اس طرح کے کھانے نہیں کھاتے تھے بلکہ سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ کھانا زیادہ فائدہ دیتا ہے اس میں ہمیں موٹے بھی نہیں ہوتے اور طاقت بھی زیادہ ملتی ہے حضر پاسم کیسے کھانا کھاتے تھے سادہ تو ہمیں بھی کیسے کھانا کھانے چاہیے اللہ تعالیٰ میں توفیق تھے ہمیں سادے کھانے کھانے چاہیے اور کھانا بھی سادہ کھاتے سادہ سے کپڑے وہ پہنتے بہت مہنگے مہنگے بہت اس طرح کے کپڑے نہیں پہن دیتے اس پاس ہم سادے کپڑے پہن دیتے اپنے کام خود کیا کرتے دوسروں سے نہیں کہتے تھے آپ یہ کر دیں آپ یہ کر دیں بلکہ اس پاس ہم سارے کام خود کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنی کام کیا کرنے چاہیے خود کرنے چاہیے اور اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہو اب یہ آپ تو چھوٹے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کام تو خود کرنے چاہیے اپنا بیک اپنی صحیح جگہ پر خود رکھنا چاہیے اپنے کپڑے جو ہے وہ صحیح طرح اتار کے تاہنگنے چاہیے یا صحیح طرح اتار کے تیہ کر کے رکھنے چاہیے اپنے جوتے صحیح جگہ پر رکھنے چاہیے اپنی تمام کتابیں صحیح 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 صدی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے چاہیے تو بہت سارے اپنی کام جو آپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام وہ خود کیا کریں کیونکہ حضر پاسستم بھی کیا ہے خود کیا کرتے تھے اور یہ جو حضر پاسستم کی کہنے کے مطابق کی طرح بننے کی کوئی کوشش کرتا ہے اللہ رہالہ اسے بہت خوش ہوتے ہیں اور میں نے اب یہ بتایا nast مثل محضور پاسستم بنے کی جیسے بننے کی جو کوشش کرتا ہے وہ جنت میں جائیں گے انہیں جنت میں بہت اچھے درجے ملیں گے بہت اچھی والی جنت ملے گی ان کو تو اپنے کام خود کیا کرتے پیاروں محبت سے پیش آتے سب سے پیاروں محبت سے پیش آتے تھے سب سے بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے پیاروں محبت سے پیش آتے تھے غور سے سنتے پیار سے کہتے اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تو غور سے اس کی بات سنتے یہ نہیں کہ ادھر 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 لگے ہوئے ہیں توجہ دے ہی نہیں رہے سامنے والا بات کر رہا ہے کبھی اس پاسم نے ایسے نہیں کیا اس پاسم سامنے والی کی بات تو غور سے سنتے تھے کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے اور جب جواب دیتے تھے تو پیار سے دیتے تھے بتمیزی اور یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے مزیر پاسدہ ہم جیسے پیار سے جواب دیتے تھے ہمیں بھی پیار سے جواب دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بتائیں نیکی کی باتیں ہی کیا کرتے نیکی کی باتیں ہی کرتے ہمیشہ نیکی کی باتیں کرتے تھے اچھی باتیں کرتے تھے کبھی بری باتیں نہیں کرتے تھے کبھی کسی کی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے ہمیشہ نیکی کی اور اچھی باتیں کرتے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں بتاتے تو کیا ہے نیکی کی باتیں ہی کرتے کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا سب کو خوش رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی سب کو خوش رکھنا چاہیے آؤ ہم یہ اہد کریں اب یہ ہم وعدہ کریں اہد کا منطب کیا ہوتا ہے وعدہ کریں آؤ ہم یہ اہد کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہم سب یہ اہد کریں یہ وعدہ کریں سنت پر عمل کریں سنت کیا کھیلاتی ہے حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا بننے کی کوشش کرنا جیسے حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا کرنا اور جیسے حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی ہے نماز جیسے پڑھی ویسی نماز پڑھیں جیسے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزے رکھے ویسی رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جس طرح عبادت کی ہے ہم ویسی عبادت کریں اور حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا لوگوں کے ساتھ جس طرح حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں اب آپ بھی ایسی ہی سارا کچھ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی سنت پر عمل کروں اور ویسی عمل کرنے کی کوشش کروں تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہاں بھیجیں گے انشاءاللہ جنت میں بھیجیں گے آمین سبح آمین السلام علیکم کلاس کلاس کو آپ نے حامد کی خوشکتی کی ہوگی پہلے پیج پہ اب اس کے بعد دوسرے پیج کے اوپر دیکھیں میں نے سیمپل کے طور پر یہ پیج یہاں پہ بنایا ہوا ہے بلکل اسی طرح ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یہ پورے الفاظ مائنے اتارنا ہے اس کے بعد پھر اگلے پیج کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اب کلاس دوسرے سفے پہ آپ نے پہلی لائن کے اوپر سوالوں کے جواب لکھی ہے یہ دیکھئے آپ کی کتاب میں سفہ نمبر ایک کے اوپر یہ لکھا ہے یہاں سے یہ اتارنا ہے پھر اس کے بعد پہلا سوال آپ نے اتارنا ہے حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے اب یہ یہاں آپ کو جواب دیا گیا ہے حمد میں رحمان اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے اب ایک لائن چھوڑ کے دوسرے سوال اتاریں گے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھیں اب دیکھیں حمد کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں کیا کیا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دریا سمندر بیعبان اب اور بھی دیکھیں گا کیا کیا چیزیں تو سب آپ نے وہ لائن سے اتارنے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑیے گا پھر سوال اتاریں گا اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بے شمار ہیں کم از کم پانچ خوبیاں لکھیں تو دیکھیں یہ یہاں آپ کو میں نے جواب دیا ہوا ہے یہاں سے آپ اتاریں گے گا پھر اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑیے گا جب وہ ختم ہو جائے سوال ہے پورا جواب آپ کا پھر اس حمد میں سے ہم آواز ملتے جلتے الپاس چن کر لکھیں مثلا دیمان قرآن اب اسی طرح جو اور ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ٹھیک اب دیکھیں یہ سوال آپ کا نات سے مطالق ہے نات میں اس نے ابھی آپ کو پہلی پڑھائی ہے اور پڑھنا بھی سکھائی ہے سمجھائی بھی ہے اب اس کا سوال جو ہے آپ کے کتاب کے سفر نمبر تین کے اوپر موجود ہے اس نات میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر ہے ان میں سے چھے کی تیریس بنائی ہے اب دیکھیں یہ یہاں سے آپ نے بک پر اتارنا ہے لائنیں آپ کو دے رکھی ہیں لائن نہیں چھوڑنی ہے اور یہ یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کواپی کا نیا سفر کھولنا ہے اس کے اوپر نات ہیڈنگ لکھنی ہے جیسے آپ نے حمد کی ہیڈنگ لٹائی دی پھر اس نات کو آپ نے پورا اتارنا ہے اور اس کے بعد اس کے اگلے سفر پہ وہی سوال جواب کر کے پھر آپ وہاں پہ دیکھئیں آپ کی کتاب میں سفر نمبر تین کے اوپر سوال دے رکھا ہے ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں لکھئے اب یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے ان میں سے میں یہ کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے اب جو آپ کرتے ہیں وہ لکھئے اب اس میں سے جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ سب ایک ایک لائن چھوڑ کے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھنے ہیں اب پھر ایک لائن چھوڑ کے سوال نمبر تین کون سے کام اب آپ شروع کریں گے لکھیں اب اس کا جواب دیکھئے آپ کو مثال کے طور پر کتاب میں دے رکھا ہے بلکل اسی طرح جو آپ شروع کریں گے اسے آپ نے نیچے لکھنا ہے اس طرح یہ پورا کام سافت طرح آپ نے کرنا اور جو ڈیٹ آپ کو ورسپ کی جائے گی اس ڈیٹ کے اوپر اس کون میں آکے جمع کروانا ہے السلام علیکم